ہمارے نبی جی تو شانی شان ہے عرش کے پائے پر محمد کا نام لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی جی تو شان ہے اگر میں نے اور آپ نے نبی جی شان کو سمجھا ہے تو ہمارے چہروں پر کن کا نام ہے کہنا بہت آسان ہے ایک آواز لگے گی ہیں بہت زوردار آواز لگتی ہے بولو نہ ساتھ میں بولو نہ مصطفیٰ کا دامان بولو بولو مصطفیٰ کا دامان نہیں جاروں گا بلکہ میرے پیاروں میں ہمارے گجرات میں رہتا ہوں بہت پیار سے پیار سے اتنی پیار سے آواز آتی ہے غوث پاک کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے حاجہ غریب نواز کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے حضرت علی کا دامان تو نہیں چھوڑیں گے میدان کربلا میں شہید ہونے والے بولو حضرت حسین کا دامان نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ کا دامان پکڑ تو صحیح پکڑا نہیں اور اتنے بڑے بڑوں کا نام جھوٹھا بولنے گا ارے کون ٹائم میں کسی کو لاکھ مرتبہ جھوٹھا بول دے کون ٹائم میں کسی کو لاکھ مرتبہ دھوکہ دے دے لیکن دھوکہ دینے کے لئے شیخ عبدالقادر جلانی ملے دھوکہ دینے کے لئے ہم کو غوث پاک خاجہ گریب نواز خاجہ مہین ادن چشتی ملے ارے دھوکہ دینے کے لئے ہم کو خاجہ نظام ادن اولیاء ملے ارے دھوکہ دینے کے لیے نبی کے نواز ہے شہید کربلا حضرت حسین ہم کو مینے شرم نہیں آئی ہم کو اتنا آرام سے غوث پاک کا دامن تو نہیں آپ کو مانوں میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں میرے گھر کے نیچے ایک آواز لگ رہے تھی غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا دامن میں سج بتاتا ہوں اللہ کی قسم میرا اس وقت گھر چوتھے مالے پر میرا گھر تھا ابو سویل چوتھے مالے پر میرا گھر تھا میں نے بھی کھڑکی سے چلانا شروع کیا ہاں ہاں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے حضرت حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے وہ میری بیوی دھوڑتی دھوڑتی ہے کہاں کیا آو گیا خیر بیوی کے سامنے تو میں کچھ نہیں بولا میں بھولا جا تو تو آرام کر تا نظر آئے گا مصطفیٰ کا دامن ہو نوازے کے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین کا دامن ہو حضرت علی کا دامن ہو غوث پاک کا دامن ہو خاجہ غریب نواز کا دامن ہو خاجہ نظام الدین اولیاء کا دامن ہو خاجہ روشن چراک کا دامن ہو خاجہ صابر پاک کا دامن ہو خاجہ امیر خسرو کا دامن ہو خاجہ قدب الدین کا دامن ہو حضرت جنید بغدادی کا دامن ہو اللہ کی قسم کوئی بھی اللہ کے ولی کا دامن تھام لو ہر دامن کے نیچے ہمیں جنت نظر آئے گی بولو سبحان اللہ لیکن پہلے دامن پکڑو تو صحیح صرف چلانے سے کام ہونے والا نہیں نہیں بولو چلانے سے کام ہونے والا چیخنے سے کام ہونے والا نہیں عمل کرنا پڑے گا عمل بولو کیا کرنا پڑے گا آواز نہیں آرہی بولو کیا کرنا پڑے گا جیسا جیسا دیکھو یہ ہے ابو سویل بھائی آپ تو ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہیں ذرا ایمان سے بتانا یہ مائک سیسٹم ہے نہیں یہ مائک سیسٹم میں اسے ہاتھ میں پکڑ لوں اب میں چلا کر بولوں میں مائک نہیں چھوڑوں گا آج کاری احمد علی مائک نہیں چھوڑیں گے آپ لوگ کونٹا ہیں والے آپس میں بات کریں گے گصے میں آج نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں کیا کیا ہوں کیا کیا ہوں بولو اچھا یہ مائک کونے میں پڑھا ہو میں ادھر کونے میں پڑھا ہوں اور ہاتھ بند کر بولو مائک نہیں چھوڑوں گا مائک نہیں چھوڑوں گا سب کہیں کہ پاولی پاگل ہو گیا ہے کہاں مائک پڑھا لیں کہاں بیٹھا لیں نہیں چھوڑوں گا ہم نے آج تک مصطفیٰ کے دامن کو تھاما نہیں ہماری زندگی میں پپ جی چلتا ہے یہ مصطفیٰ کا دامن ہے ہماری زندگی میں موبائل میں ٹک ٹوک چلتا ہے یہ غوثبہ کا دامن ہے ہمارے موبائل میں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہے ایک دوسرے کو ماں بین کی ہم لوگ گالی دیتے ہیں یہ کونسے اللہ کے ولی کا دامن ہے ہم لوگوں کا پیسہ کھاتے اور کاموش ہو جاتے کرزہ لے کے بھول جاتے کس کا دامن ہے کتنوں کی زمین کو ہڑپ کر گیا یہ کونسا دامن ہے کتنی مرتبہ ویراثت میں اپنے بھائی اور چھوٹے بھائی اور بہن کا حق نہیں دیا یہ کونسا دامن ہے کتنے یتیموں کو ستایا یہ کونسا دامن ہے کتنے لوگوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی یہ کونسا دامن ہے میرے پیاروں اس لئے آج دیکھو میری بات شاید آپ کو کڑوی لگتی ہوگی نینے کڑوی لگتی ہے لیکن اٹھ کے جانا نہیں پیچھے کون ہے دیکھو کیسے گبرائے ہوئے بیٹھے ہیں یہ جنات سے بہت عجیب در لگتا ابو سویل تُو نے کبھی دیکھا دیکھا نہیں دیکھ جنات کا در اتنا لگتا حالانکہ میں صحیح بتاؤں اللہ نے نمبر ون انسان کو دیا کس کو دیا نمبر ٹو اللہ نے فرشتوں کو دیا اور نمبر تین اللہ نے جناتوں کو دیا کمال تین والا نمبر ون کو دراتا ہے اور بڑا عجیب ہاں ہمارے یہ جوان بھی جوان حالانکہ ہٹے کٹے جوانے ماشاء اللہ اللہ نے جوان لی بیس بائیس سال کا اور کبھی کبھی اس کو بولو اکیلے گھر میں سو جا تو گھر میں سوئے گا نا یہ بھدن کافتا ہوگا کیا ہوا کہا وہ ہلتا ہے وہ 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 ایسا کرتا ہے وہ وہ ادھر اپنا ہاتھ ارے وہ لائٹ کھول کر دیکھتا تو اسی کا شرٹ لٹکایا ہوا ہے وہ ہوا میں ادھر ادھر ہو رہا ہے سارے جنات پھرست میں کہ کونٹائی میں آکے بیٹھ جاوے بھائی بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی آپ کو ایک صحیح بات بتاؤ میرے کو جنات کا اتنا ڈر لگتا ہے میں آپ کو صحیح بات بتاؤ رہا ہوں جو میں نے سونا ایک آدمی کو انہیں سگریٹ پینے کا تھا کیا پیلے گا آپ لوگ تو نہیں پیتے ہوگے نہیں یہ سگریٹ بیڑی تمبا کو گھٹکا جرہ بھی نہیں ہے جرہ بھی نہیں وہ ایک آدمی کو سگریٹ پینے کا تھا اب وہ بیچارہ سوچا یہاں پر کام پیو یہاں تو سارے سٹیج پر اولامہ بیٹھے تو وہاں گیا تو کونٹائی میں وہاں گیا تو وہاں تو سارا مجمہ بیٹھا ہوا ہے تھوڑا دور گیا تو وہاں بھی سارا مجمہ بیٹھا اب وہ بیچارہ کو اتنی طلب لگی سگریٹ پینے کی اور وہ سوچے کہ میں کام پیو کیونکہ جہاں بھی جاتا وہاں کئی نہ کوئی لوگ کھڑے اور اس کو پینا ہے سگریٹ اور رات کے بارہ ایک بچ گئے تو اس نے کیا کیا ملوں میں کبرستان چلا گیا کہ کبرستان میں کوئی دیکھنے والا اور رات کو ایک بچے کون کبرستان میں دیکھے گا آرام سے کبرستان میں گیا اور یوں جا کے کھڑا ہوا اور وہ لائٹر وائٹر لیا اور یوں جلایا آہ ایک دم مارا اور دیکھتا ہے یہاں کوئی آنے والا اس کو نہیں معلوم پیچھے کھڑا تھا کون وہ جنت کی آواز بھی تو بھائی جنت کی شکلیں کتنی لمبی ہوتی ہیں تو آواز کتنی تو جنت کی پیچھے سے آواز آئی کیا کر رہا ہے آواز صحیح سمجھ گیا تو اس نے وہ سگریٹ کو لیا یوں پھیکا پاؤں کے نیچے کچل ڈالا پاؤں کے نیچے مسئل ڈالا پھر آواز آئی جنت کی اے رات کو کبرستان میں کیا کر رہا ہے تو اس نے دیکھا کوئی چھوٹی موٹی کبرتی وہاں کھڑا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک امیدین یا گنا عبدو یا گنا سنجیتنا یا ترسم پڑھ لیا اور پھر دیرے دیرے سے بولتا ہے میں فاتحہ پڑھتا ہوں تو جمنات نے کہا کس میں فاتحہ پڑھتا ہے تو کہا میرے اببہ مر گئی تو جمنات نے غصے میں ایک دھکا مارا اور کہا یہ تو چھوٹے بچے کی کبر ہے تو کہا تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا تھا بات سمجھ رہے ہیں ہمارے یہاں پر جمنات کا ایسا در لگا رہتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارو اللہ کی قسم میرے پیارو ایک بار مصطفیٰ کا دامن تھام لو اللہ پھر ہم کو عزتوں سے مالا مال کرے گا انشاءاللہ لیکن صرف زبان سے نہیں آج 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 زبان سے بولو لیکن اس لیت سے بولو کہ ابھی ہم عمل کریں گے انشاءاللہ پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن اور ایک بات بتاؤں ایک بار مصطفیٰ کا دامن تھام لو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤ سناؤ سنو ٹائم ہے نا آپ کے پاس آپ کی عقل حیران ہو جائے گا ایک صحابی ہے جن کا نام بہت پیارے صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت صفینا بولو کیا نام ہے صفینا صفینا ساتھ میں بولو نا کیا نام ہے وہ صحابی کا حضرت صفینا وہ ایک جماعت میں جا رہے ہیں بولو ایک ہے اللہ کے رسول پاک ساتھ میں کچھ لوگوں کو تیار کیا اور کہا تو ان سب کو وہ کام پر جانا ہے تو ساتھ میں حضرت صفینا کو بھی بھیجا تقریباً سو دیڑھ سو آدمی بولو کتنے ہمیں سو دیڑھ سو آدمی اللہ کے رسول پاک ساتھ میں بھیجا جاؤ فلاں کام کرنے جانا ہے اور تم ایک کو نہیں جانا دیڑھ سو کی جماعت بن کے جائے گی اب وہ دیڑھ سو کے دیڑھ سو تیار ہو گئے پورا مجمع بولے ساتھ میں کون بیٹھے ہوئے حضرت ساتھ میں جماعت میں کون ہے بولو حضرت اب یہ جماعت دیڑھ سو آدمی کی جماعت چلی 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 جو کافلہ چلا ان کو جہاں جانا ہوگا وہاں جا رہے تھے لیکن راستے میں کسی جگہ پر بیٹھ گئے چلو اب نماز بھی پڑھ لیں گے یہاں پہ کھانا بھی کھا لیں گے یہاں پہ پانی بھی پی لیں گے تو کون تھے ساتھ میں کون تھے بولو حضرت یہ سب سننا یہ بہت سمجھنے کی بات ہے اور خاص کر کے ہم یہ جنگلوں میں رہتے ہیں جو لوگ جنگلوں میں رہتے ہیں ان کو بہت زیادہ سمجھ میں آئے گا اب وہ بالکل عرب کا بیابان عرب کا سہرہ اور سب چل رہے ہیں ایک میدان ملا وہاں پہ کھانا بھی کھا رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں پانی بھی پی رہے ہیں وہ کون تھے جماعت میں کون تھے حضرت ان کو کیا خیال آیا کہ میں یوں جاؤں استنجہ کرو اور واپس آ جاؤ گا کسی کو بولے نہیں اور استنجہ کرنے چلے گئے اب وہاں پہ پانی ملنا ذرا مشکل ہوتا تھا تھوڑا دور گئے دور گئے دور گئے خیر استنجہ کر لیے استنجہ کر کے حضرت سفینہ واپس آئے یہاں کوئی بھی نہیں ارے بولو یہاں مطلب سارے لوگ اپنا ہے سفر پہ آگے بڑھ گئے اب بالکل جھنگل ان کے پاس کھانا بھی نہیں پانی بھی نہیں ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ان کے پاس کوئی سامان بھی نہیں ہوگا تو کیا کرے گے ارے وہ سیدھے دورے اور دورتے دورتے چلاتے تھے اوہ میرے دوستو اوہ میرے دوستو کہاں ارے جن کے ساتھ میں آیا تھا میرے کافلہ والے کہاں ہو وہ جنگل میں چلہ ہے مگر کوئی سننے والا پھر واپت دورتے دورتے وہی جگہ پر آگئے سوچے میں غلط راستے پر آگیا میرے کوئی لیفٹ میں جانا ہے تو لیفٹ میں گئے اور چلاتے چلاتے گئے میرے دوستو میرے کافلہ والوں کہاں ہو بولو کوئی ملا نہیں پھر سوچے کہاں جاؤں پیچھے تو جان نہیں سکتا کہ یہی سے آیا ہو یہاں بھی جان نہیں سکتا کیونکہ یہی تو میں استنجہ کرنے گیا تھا تو یہ کہاں گئے ہوں گے اب دیرے دیرے شام کا وقت بولو کس کا وقت اب یہ بیٹھ گئے بھائی سج بتاؤ جنگل میں کھانا بھی نہ ہو پانی بھی نہ ہو اور اتنا دوڑنے والا آدمی پورے پسینے میں تر بطر ہو یہ کیا سوچے معلوم کلمہ پڑھتے رہو اب تو موتی آنے والی ہے تو دیرے دیرے بولو لا الہہ اللہ محمد الرسول لا الہہ اللہ محمد الرسول کیونکہ ان کو معلوم جائے کہ اب میں مر جاؤں گا جب کھانا نہیں ملے گا پانی نہیں ملے گا اور تھکا ہوں گا پورا پسینے سے شراب ہو رو گیا اور یہ جنگل میں کوئی دیکھنے والا اس لئے میں اچانک تھاڑ کر کے جو آواز آئی تو ایدم یوں گردن اٹھائے گردن اٹھائے تو دیکھا سامنے شیر آ گیا بھئی جنگل ہے شام کا وقت ہے کیا آ گیا ننے ساتھ میں بلو نہ کیا آ گیا اچھا آپ لوگ بتاؤ شیر آوے تو آپ ان کیا کرے لڑے ہو اس کے ساتھ ننے بولو نہ لڑے نہیں سیدھی بات ہے آدمی گھبرا جائے گا اب وہ شیر سامنے آیا یہ حضرت سفینہ پیچھے ہو گئے پھر وہ اور آگے آیا بولو یہ اور پیچھے ہو گئے پھر وہ آگے آیا یہ اور پھر یہ دل میں سوچنے لگے کہ تُو سفینہ کتنا پیچھے جائے گا یہ ایک حملہ کرے گا تو ابھی معاملہ ختم ہو جائے گا پیچھے جا کر کوئی فائدہ اچانک ان کے دماغ میں ایک بات آئی بولو سبحان اللہ کیا جملہ فرمایا بولو کس کو کہہ رہے ہیں شیر کو کیا جملہ فرمایا حضرت سفینہ نے فرمایا بولو سلاللہ بس اچانک ان کے دماغ میں بات آئی انہوں نے کہا اے اے جنگل کے شیر اے جنگل کے شیر مجھ پہ حملہ مت کرنا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں بولو سبحان اللہ میں تو محمد کا غلام ہوں مجھ پہ حملہ مت کرنا میں محمد کا اوہ شیر جو ایسے آیا تھا نا ایسے پلٹا اور کھڑا ہو گیا دوم ہلانے لگا ایسے کیسے کھڑا حضرت سفینہ سوچنے لگا یہ تو کھڑا ہو گیا ہلنے کا نام نہیں لیتا کہا چلو اللہ کے نام پہ اسے کے اوپر بیٹھ جاؤں آپ کس کے اوپر بیٹھ گئے شیر اور اس کے کھالوں کو ایسا بھائی لگام وغام تو تھی نہیں اس کے کھالوں کو پکڑ لیا اوہ شیر چلنے لگا کبھی چلے کبھی دوڑے کبھی چلے کبھی دوڑے کبھی چلے اور حضرت سفینہ کہتے ہیں میرا دل اندر تھے دھگ 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 کرتا رہے کیونکہ کس پہ بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں کبھی میں آسمان کی طرف دیکھ کر کہو اللہ یہ کیا ہو رہا اللہ اور کبھی شیر کی طرف دیکھ کر سوچو کہ اگر یہ ابھی پلٹے گا ابھی حملہ کرے گا میرے بدن کے تکڑے تکڑے کر دے گا کہتے ہیں مالوں نے شیر چلا 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 جہاں میرے کافلہ والے جیسے دور کھڑے تھے دس قدم دور شیر نے مجھے روک دیا اب سننا شیر کھڑا ہے حضرت سفینہ اتر گئے اب وہ جتنے تھے کتنے آدمی تھے سامنے سب کو کہنے لگے آو آو میرے کو لینے آو کیونکہ شیر ہے آو آو لینے کو آو تو وہاں سے سب لوگ کہیں نا نا تم آ جاؤ جب تم شیر پر بیٹھ کر آئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تم شیر پر بیٹھ کر آئے شیر کی کھالوں کو پکڑ کے رکھا تھا اور جیسا گھوڑے پر آدمی بیٹھ رہا ویسا شیر پر بیٹھ کر آئے اب دس قدم کے لئے ہم کو کہہ کو بلاتے ہو ہم کو کہہ کو موت کی دعوت دیتے ہو یہ ادھر سے بولے اے ادھر آؤ میرے کو لینے آؤ وہ لوگ کہیں نہیں نہیں تم آجاؤ آجاؤ ابھی تو یہ معاملہ چل رہا تھا کہ شیر ایسے پلٹا اور ان کے کان میں کچھ بڑھ بڑھ آیا بلو ان کے کان میں کچھ اب یہ تو گھبرا گئے مالوں نے کیا بولا کیا بڑھ بڑھا مگر شیر چلا گیا بلو الحمدللہ شیر بہت دور چلا گیا جب ایسا لگا کے چلا گیا تو دھیرے دھیرے یہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے ارے وہ سارے ساتھیوں نے جو نعرے تکبیر بولا ہوگا وہ سارے ساتھیوں نے کہا مان گئے سفینہ تم کو مان رہے آج تک ہم نے لوگوں کو اٹھ پہ دیکھا ہم نے لوگوں کو گھدے پر دیکھا کھچر پر دیکھا گھوڑے پر دیکھا ہم نے پہلا دیکھا جو شیر کی سواری کر کے ہمارے سامنے آیا اور لوگوں نے کہا نعرے تکبیر نعرے تکبیر دین اسلام مصطفیٰ قدامن مصطفیٰ قدامن جمعہ گریہ جلسہ کمیٹی جناب حضرت گریہ حمد علی صاحب بات پوری سننا اب جتنے لوگ وہاں تھے یہ تو پہنچ گئے اپنے کافلے میں پہنچ گئے اب سب نے کیا کہا مالوم آج سے تمہارا نام بدل دیا کہا نہیں میرا نام سفینہ ہے کہا نا تمہارا نام سفینہ نہیں آج سے تمہارا نام ہوگا سائیب الاسد سائیب الاسد یعنی شیر والے کون اور حضرت سفینہ کہتے پھر تو سب کافلہ والے میری عزت کرے کھانے کا ٹائم ہوئے سب میں کوئی نا تم کو کچھ نہیں کام کرنا کھانا ہم تم کو پہنچائیں گے بلو سبحان اللہ اور سب لوگ کیا بلے اوہ شیر والے آجاؤنا پانی پیلو نا آجاؤنا کھانا کھالو نا آجاؤنا کھانا کوئی بھی کام کرنے سے سب کہیں نا 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 کام ہم کریں گے جو اونٹ پہ بیٹنے والے شیر پہ بیٹنے والے کام نہیں کیا کرتے تم تو ہمارے شیر ہو شیر ان کا نام ہی ہو گیا شیر والے بلو کیا نام ہو گیا آجاؤنا چلو جو کافلہ کام پہ گیا تھا کام ہو گیا واپس مدینہ آگئے اور سب کی عادت تھی کہ جب مدینہ واپس آئے پہلے مسجد نبوی میں آئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں اب سب لوگ آئے لیکن جس وقت یہ لوگ مسجد نبوی میں آئے آدھی مسجد بھری ہوئی تھی اب ظاہری باتیں مسجد میں آئے تو پھلان کے تو آئیں گے نہیں سارے لوگ پیچھے بیٹھ گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہہ کر سارے لوگ دیڑ سو کے دیڑ سو آدمی پیچھے بیٹھ گئے آگے مجمع بیٹھا ہوا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہمارے نبی کی نظر مبارک پڑی تو ہمارے نبی نے فوراں کہا اچھا یہ کافلہ آ گیا سب کافلہ والوں نے کہا ہم لوگ آ گئے تو ہمارے نبی نے پوچھا آئی نا سائب الاسد وہ شیر والا کہا ہے بولو نا سبحان اللہ بولو نا سبحان شیر والا تو حضرت صفینا کہتے میں تو دل میں اتنا خوش ہو گئے یہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ میں تو شیر والا ہوں تو یوں کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے رسول میں شیر والا ہمارے نبی نے کہا گیا جب وہ قریب آئے نا تو ہمارے نبی نے پوچھا وہ شیر کی داستان تم سناوگے یا میں تم کو سناو بولو بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا چلو تم بھی مت سناو صرف مجھے اتنا بتاؤ تم نے ایک سوال پوچھا تھا وہ شیر نے تم کو کیا جواب دیا تم نے سوال پوچھا شیر نے کیا جواب دیا تو حضرت صفینا کہنے لگے اللہ کے رسول ما سائل تو قطو اللہ کے رسول میں نے کوئی سوال نہیں پوچھا میں تو خود گھبرا گیا تھا اللہ کے رسول وہ تو کافلہ والوں کو معلوم نہیں میرے کو شیر والا شیر والا شیر والا بولتے لیکن میں تو اتنا گھبرا گیا تھا میری تو سانس ہٹک گئی تھی اللہ کے رسول آپ کے سامنے کیا بولنا آپ کو تو سب معلوم ہیں اور اللہ کے رسول میں نے شیر کو کوئی سوال بولو کوئی سوال کیا ہمارے نبی نے فرمایا نہیں جب وہ تمہارے قریب آیا تھا تم کچھ بولے تھے کہاں اس وقت میں بولا تھا کہاں وہ جاتے جاتے شیر تمہارے کان میں کچھ بولا تھا کہاں وہ بھی بولا تھا تو ہمارے نبی نے کہا جو پہلے تم بولے تھے وہ تمہارا سوال تھا اور شیر نے تم کو آخر میں بولا وہ اس کا جواب تھا بولو سبحان اللہ ہمارے نبی نے کہا بتاؤ تم نے کیا بولا تھا جب شیر تمہارے قریب آیا عدد صفینہ کہتے ہیں میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا اے جنگل کے شیر مجھ پر حملہ مت کرنا میں تو محمد کا غلام ہوں ارے بولو میں تو مصطفیٰ کا ہمارے نبی فرما تھی وہ شیر جب بڑھ بڑھا کے گیا تمہارے کان میں وہ یہ بول کر گیا میں چاہتا تو حملہ کر دیتا ارے بولو میں چاہتا تو ارے میں چاہتا تو حملہ کر دیتا پھار دیتا وہ شیر نے کان میں کہا سفینہ میں نے کچھ پر حملہ نہیں کیا کیونکہ تُو نے کہا کہ میں محمد کا غلام ہوں اور یاد رکھو اگر تو محمد کے غلام ہو تو یہ شیر محمد کے غلاموں کا غلام ہے اگر تو محمد کے مصطفیٰ کے غلام ہو تو یہ جنگل کے سارے درندے محمد کے غلاموں کے آج میرے دوستو یہ سارے لوگ ہمارے ہم اگر مصطفیٰ کے غلام بنے ہوتے نا سب ہمارے غلام بنے ہوتے لیکن ہم مصطفیٰ کے غلام نہیں بنے ہم تو مصطفیٰ کے قانون کو توڑنے والے بنے اس لئے میرے پیارو میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں کتنی دیر ہوگی مولا بس میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں آخری بات پر آ رہا ہوں کون کون میرا ساتھ دے گا پہلے میرے کو جواب دو انشاءاللہ نہیں نہیں ساتھ دوگے میرا ساتھ دوگے نہیں نہیں آواز نہیں آرہی ہے ہاتھ اوپر کر کے بولو ساتھ دوگے نہیں انشاءاللہ اب تک میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کہی جس میں سب سے پہلی بات یقین کس پہ کروگے ڈروگے کسے ارے سب کچھ کرنے دھرنے والا کون اور دوسری بات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا آپ کے نام مبارک کا سب باتیں بتایا جس کا نتیجہ یہ کہ میں اور آپ مصطفیٰ کا دامن نہیں ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن اب اخیر میں اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں اور اس پر جو بات ہوگی وہ ہم سب کو عمل کرنا بولو کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ میں کو سب لوگ بتاؤ گے تو میرے کو اچھا لگے گا خاجہ موئین الدین چشتی کا نام کس کس نے سنا ہے صاحب نے سنا تو ہاتھ اوپر کرو نہ بولو نہ اجمیر والے بابا بولو کون خاجہ